جزا قل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدای محمد صلینا 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 محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کیلذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتدیا لولا انہدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اصفلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکروم و بارک وصل اصفلی علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَاللَّهُ يَقْتَصُوا بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا خوب اور خوبصورت ارشاد مبارک ہے کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما دیتا ہے اس میں ذاتی استحقاق کا کوئی دقل نہیں ہے امام اہل سنت ولی نیمت عظیم المرتبت پروانہ شم رسالت مجدد دین ملت حضرت اللامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رزا خان فازل بریلوی علیہ رحمہ کی ولادتِ باسعادت دس شوال المکرم بارہ سو بہتر ہجری چودہ جوم اٹھارہ سو چھپن عیسفی میں بریلی شریف میں یو پی ہندوستان میں ہوئی ہے اور آپ پچیس سفر المزفر کو جو ہے وہ آپ کا عرص منایا جاتا ہے اور آج میری پیاری بہنیں یہاں عقیدت کے طور پر حدیعہ تحید پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں یہ محفل عالی حضرت ہے اور مذبان سیدہ ندہ نسیم کازمی آپ تمام کے خدمت میں سلام عرض کرتی ہے میں چاہتی ہوں کہ اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام سے اور حمدیہ کلام سے اس محفل مقدس کا بقائدہ آغاز کیا جائے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں سائرہ عمران حبیبہ شعیب توبہ شعیب کو رسکی شکل اللہ 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 وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک مانگنے کو تیرا ستا بتایا تجھے حمد ہے قدایا تجھے حمد ہے قدایا اللہ اللہ ہوں یہی بول صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے یہی بول صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا اللہ اللہ ہوں 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 تو آیا یہ نہ پوچھ کے سب آیا یہ نہ پوچھ کے سب آیا اللہ اللہ ہوں اللہ 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 ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں سبحان اللہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دین کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیا دین برحق میں تحریف لانے والوں کو بینقاق کیا اور حق اور باطل کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچ دیا امام علیہ السنت علیہ الرحمہ ہما جہت ہما صفت مجموعہ خوبی بلکہ ایسا کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ بیسویں صدی عیسویں کو اللہ تبارک تعالی نے بے شمار قداور شخصیات اتا کی میں کون کون سے نام لوں قائد عظم رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سر سید احمد خان جناب پیر مہر علی شہ وہاں ہیں جناب مولانا حسرت مہانی اور بہت بڑے بڑے نام لیکن ایک خاص نام جو علمی اعتبار سے سائنسی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فقہی اعتبار سے ہمیں ممتاز اور ممیز نظر آتا ہے نمائیہ طور پہ مہتہ ہوا چمکتہ ہوا نظر آتا ہے وہ نام ہے بریلی شریف کے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کا کہ بی ایک وقت آپ محدث بھی ہیں مقرر بھی ہیں مفتی ہیں فقی ہیں عالم ہیں فاضل ہیں منطقی ہیں ولی اللہ ہیں عارف باللہ ہیں صوفی ہیں حافظ ہیں سائنس دا ہیں فلسفی ہیں ماہر فلکیات ہیں ماہر ارزیات ہیں جنب کون کون سی بات کی جائے اور کون کون سا دریچہ واقعی آ جائے سبحان اللہ تو آج آپ کی قیدت میں ہم سب مدھت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور وہ مدھت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے شمع رسالت کے بھرکور پروانے ہمیں آپ نظر آتے ہیں اور آپ کا کلام میں سوچتی ہوں کہ تصور میں جلوائے جانا ہوتا ہوگا کہ جب آپ نے حدائق بخشت لکھی ہوگی کیا پیارے کلام ہیں میں چاہوں گی آہ کہ افضا نویت ہمیں خوبصورت کلام آپ ہی کا لکھا ہوا سنائیں ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے ان کے نقشے پاپ غیرت کی جیے ان کے نقشے پاپ غیرت کی جیے آنکھ سے چھپ کر زیارت کی جیے آنکھ سے چھپ کر زیارت کی جیے ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے اور ان کے در پی جیسے ہو مٹ جائے ان کے در پی جیسے ہو مٹ جائے نہ توانوں کچھ تو ہمت کی جیے نہ توانوں کچھ تو ہمت کی جیے ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے دوب کر یادے لبے شاداب میں دوب کر یادے لبے شاداب میں آبِ کاؤسر کی سباحت کی جیے آبِ کاؤسر کی سباحت کی جیے ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے یاد قامت کرتے اٹھئے قبر سے یاد قامت کرتے اٹھئے قبر سے جان محشر پر قامت کی جیے جان محشر پر قامت کی جیے ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کی جیے ایسے پیارے سے محبت کی جیے ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائے ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائے صدقہ شہزادوں کا رحمت کی جیے صدقہ شہزادوں کا رحمت کی جیے ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے اور جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی جیے یاد اس کی اپنی عادت کی جیے ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے ہرز جان ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی سورت کی جیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جن کا لکھا ہوا ہر ایک لفظ بے مثال اور باکمال نظر آتا ہے وجد آفرین نات گوئی یہ ساری کائنات حضور پرنور علیہ السلام کی نات ہے اور تمام عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہی تو ہیں اور ہماری عقیدتوں کا سرنامہ بھی ہیں میں سادیہ اقبال سے ملتمس ہوں کہ حضیع عقیدت پیش کریں سادیہ عزیز اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلید کا بھل زیبا کہوں کہوں تجھے باغ خلید کا بھل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے اللہ آرے تیرے جس میں منور کی تابش ہے اللہ آرے تیرے جس میں منور کی تابش ہے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے اے جانے جا ایمان جا اے جانے جانے مانے جا ساڑا عشق بھی تو ساڑی جان بھی تو ساڑا مالک تے مختار بھی تو کل نبی یادہ سلطان بھی تو اے نال ارشادہ مہمان بھی تو دے میں مکہ بھی گلے مقادواں کہ سردہ دین بھی تو ایمان بھی تو اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے صبح تیوہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ اقمِ گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دندو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دندو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے کہ تیرے تو اسفے اے بے تناہی سے ہے بری تیرے تو اسفے اے بے تناہی سے ہے بری کہ اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے چھنین و چھنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہمیں خور کو پھیر دیا گئے ہمیں دن کو اثر کیا یہ تابو تمہارے لیے اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لے کے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لے کے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بننا خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بننا خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مالا کہوں تجھے سبحان اللہ سرزمین بشرب علمی اور فکری لحاظ سے بڑی ذرخیز ہے اور آپ جب بات کریں گے اللہ حضرت علیہ الرحمہ کی تو جینیس آف دی ایسٹ کہا جائے تو بے جانا ہوگا استاد منظر عارفی صاحب کا حدیہ تہمیت امام احمد رضا کو یاد کرنا امام احمد رضا کو یاد کرنا ہے خود کو حبِ رب سے شاد کرنا اور امام احمد رضا کو بھول کر تم خدارہ خطمت بیداد کرنا بیداد یعنی ظلم امام احمد رضا کے بھکشوں کا یعنی بھکاری بڑا پیارا لفظ لائے ہیں کہ امام احمد رضا کے بھکشوں کا گلی کوچوں میں کیا فریاد کرنا اور نہ اٹھنا عمر بھر قدموں سے ان کے جو دل ہو مصطفیٰ آباد کرنا اور شریعت میں بھی ان سے راہ لینا تریقت میں بھی ان کو یاد کرنا اطاعت ان کی کرنے کا ہے مقصد دل و جان جہل سے آزاد کرنا اور امام احمد رضا کی راہ پہ چلنا نئی باتیں نہیں ایجاد کرنا اور وہ سرطاپہ ہیں آشق مصطفیٰ کے وہ سرطاپہ ہیں آشق مصطفیٰ کے ابتک اس پہ منظر ساد کرنا جناب سادیا عزیر قازمی سے ملتمس ہوں کہ حدیع قیدت پیش کریں اللہ همہ صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ همہ صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ همہ صل على سیدنا و مولانا محمد نعمتی بات تجے سمت وزیشہ نے گیا ساتھ ہی منشی رامت کا قلم دان گیا نعمتی بات تا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولانا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولانا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بات تا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے سے معمود رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمود رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بات تا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے ان کی آج پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے کی قیادت میں اگر مانگ گیا نعمتیں بات تا اور جان دل ہوشو خرد سب تو مدینہ پہنچے آج تم نہیں چلتے رضا سارا تو مدینہ پہنچے نعمتیں نعمتیں بات تا سبحان اللہ سبحان اللہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی علمی اور روحانی عظمتیں اللہ اللہ حضرت بلال کی ازان حضرت حسان بن ثابت اور حضرت امام بسیری کا کلام اور امام اہل سنت رحمت اللہ حضرت کا یہ کلام کہ مصطفیٰ جان رحمت بلا خون سلام آج بھی اس کی گونج ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے اور جو کوئی بھی حاضری کے لیے جاتا ہے اس کے ذہن کے نقشے پہ یہی کلام بھرتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں شاگفتہ عمران ہمارے ساتھ ہیں اور میں چاہوں گی کہ اللہ حضرت کا ایک اور خوبصورت کلام اپنی آواز بھی ہمیں سنائیں ابھی ایک بریک لے رہے ہیں اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھئے اللہ حضرت صلی اللہ حضرت محمد